حضرات السلام علیکم حضرات بس چند ہی لمحوں میں مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے افسوس صد افسوس اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہمارے باہر سے حضرات علماء اکرام ذاکرین حضرات شورہ اکرام کافی تعداد میں تشریف لات چکے ہیں میں خانوادہ خطیب اکبر و خانوادہ خطیب الارفان کی جانب سے آپ تمام حضرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کس کس کا نام لوں جناب مولانا شبیہ حسن قازمی صاحب پونہ سے ہمارے شانو بھائی سہرنپور سے ہمارے مولانا سرسی سے کی غلام حسین بھائی علی گر سے مولانا سید محمد اسلام رضوی صاحب پونہ سے جناب مولانا شباب سرسیوی شباب صاحب اورنگاباد سے مہاراشترہ سے اور میں جناب ذل مجتبہ صاحب نوگامہ سعداد سے ہمارے جناب باقر بھائی باقر صاحب میرٹ سے میں کس کس کا نام لوں کس کس کا تذکرہ کروں آج آل انڈیا شیعہ پرسلا بولٹ کا اینول میٹنگ ہونے جا رہی تھی خطیب الارفان آلی جناب مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کی صدارت میں افسوس حیات نے وفا نہیں کی اور ام محترم خطیب اکبر کے بعد بہت بڑا سہارا تھے ہمارے پورے خانوادے کے لیے ہم سب اہل خاندان کو پورے خانوادے کو روتا بھی لگتا ہوا چھوڑ کے اس طریقے سے اس دنیا فانی سے چلے گئے کہ جیسے مومن کی روح اس طریقے سے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے یہاں سے جا رہے تھے زوپی پریس کلپ کے واسطے دریا والی مسجد کے پاس روضہ حضرت ابو الفضل عباس ہے حسن ماخرمیہ گالی چلا رہے تھے کہ نے بیٹا گالی دھیری کرو انہوں نے گالی دھیری کی زہرت حضرت ابو الفضل عباس پڑھی حضرت عباس کے روضے پہ زہرت پڑھ کے جیسے ہی گالی آگے بڑھی تو وہ باتیں ہی کرتے رہے گئے اور ان کی روح گلشن جنت کو پرواز کر چکی تھی میں خانوادہ خطیب اکبر اور خطیب الارفان کی جانب سے آئے وے اپنے ایک ایک مہمان کا اپنے شہر والوں کا اپنی انجمنہ ماتمی کا شعراء کرام کا سب کا مہتہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جو حضرات بہت تشریف فرمائیں ان سب سے دس بستہ گزارش ہے کہ حال کے اندر تشریف لے آئیں بس مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج شہر میں کسرس سے مجلسیں بھی ہیں لہذا ہم نے کہا کہ مومنین بہت بڑی تعداد میں مجلس میں شریک ہونا چاہتے ہیں بار بار ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے کی مجلس ختم ہو جائے تب ہم مجلس شروع کیجئے کیونکہ ہر شخص مجلس میں شرکت کرنا چاہتا ہے اور بارش کے باوجود پرسو جنازے میں جتنا بڑا مجمع تھا کیونکہ خطیب الارفان نے بھی لکھنوں میں ہر چھوٹی بڑی مجلس کو خطاب کیا چاہے وہ مجلس دس آدمیوں کی ہو یا دو لوگوں کی ہو یا ہزاروں کی ہو کیونکہ مجلس کو چھوٹا بڑا نہیں تصور کرتے تھے مجلس مجلس حسین ہے جب جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ آ جائے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے اور ایک خاموش زندگی گزار دی ممبر کی خاموش زندگی ممبر سے گھر گھر سے ممبر اور حق اہل بیعت کے مسئلے میں ذرا سا بھی کمپرومائز نہیں کیا میں آنے والے اپنے والنٹیئر حضرات سے کہوں گا کہ آنے والے علماء کرام کو اسٹیج کو پر لے کے آتے رہیں اب کیونکہ اب بہت تاخیر نہ ہو کیونکہ زنانی مجلس بھی چار بجے سے پہر کو اسی حال میں منقض ہونا ہے لہذا میں جناب کاری ندیم نجفی صاحب سے اب گزارش کروں گا کہ جناب کاری ندیم نجفی صاحب آئیں اور وہ تلاوت کلام پاک سے باقیدہ مجلس کا آغاز کریں جناب کاری ندیم نجفی صاحب